تو پوچھنے والے اس پہ بھی پوچھ لیتے ہیں انگوٹھے چومنا کہاں لکھا ہے پوچھنا صحابی سے جس نے سنگنے کے بعد وہ تینوں جیب میں ڈالنے بابا بابا پوچھنا بابا ذرا پوچھتا سہی اس سے اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں نادان تو تو نام نہیں چومنے دیتا جس نام کے ایک چومے کی قیمت اللہ کی جنت ہے بابا 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 جسے نام دے چومے کی قیمت جسے نام دے منڈیا لیو بھولو جسے نام دے چومے اللہ بھولو میں سننا چاہتا ہوں جسے نام دے چومے کی قیمت سو سال کا پاپی چومے تنی گیا انواب منبی جسے مباق سر پڑ جاتے ہیں لوگ منبی سو سال کا پرانا پاپی سو سال مر گیا اور اٹھا کر اسے مضبعہ میں ڈال دیا گیا اللہ نے برمایا موسیٰ جی اٹھو نظرہ انو ذرا چکونا انو ذرا نولاؤنا پھر انو کفن پناونا پھر انو ذرا بڑی عزت تنفیر فرماؤنا اگر میں تو وہی کروں گا جو تُو کہتا ہے پر بندوں نے تو پوچھنا ہے نا یہ تو پوچھنے کی پرانی عادت ہے یہ کوئی نئی عادت نہیں ہے بندے تو پوچھو لگے نا اے پاپی اے کیوے جناب اتنی عزت و توکیر اور چھڑیا کرو ساریاں دے گناہ نہ تکیا کرو اے بھی میری درخواست جی حضرت صاحب دے حکم دے مطابق یہ پیغام دے رہوں لے جاؤ ہر نو اینجی نہ تکیا کرو سب تُو بڑی اچھائی یہ ہے کہ تُو اپنے آپ کو سب تُو مارا سمجھ سب سے بڑی اچھائی ہے کہ تُو اپنے آپ کو کم تر جان تیرے انچا ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ تُو اپنے آپ کو کم تر سمجھ لیتا ہے چلو میری جان بندے آن کے پوچھنے ہیں اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پاک نے فرمایا موسیٰ پاک نے فرمایا تُو پرندے پوچھنے ہیں پوچھنے ہیں آکھے پوچھنے ہیں پوچھنے ہیں آکھے سنو پھر جدوں تورات کھولتا تھا اس کو میری یار کا نام نظر آتا تھا تھلے لکھے آنے اگلی گل سنے آنے اگلی گل سننی ہے پوری ہے دیس سننی ہے پوری فرمایا جب یہ نام نظر آتا تھا نا اس کو اگلے سفتان نظر آنے ہو سنن پہلے پردہ سی نام پھر پردہ سی سفتان سفتان کیڑیاں سفتان یہ لکھی ہوئی ہوتی تھی یہ وہ میرا محبوب ہے کہ ممکن میں وہ قدرت کہاں میں غریب نواز حضور باہر العلوم والے عرفان ہے منبع رشت و ہدایت اور میں وَلَّا بِلَّا تَلَّا قِسْم کھا کر پروردگارِ یہاں لوگ کی کہتا ہوں میں اندر حضرت سے ملاؤں حضرت باہر کشریف لے آئے اے کاری غلام باہر صاحب تو اڈے پچھوں کہ سیکڑیاں دے استاد ہوں گے اے ہی گل ہے میں کشریف پڑھا دے رہیں چل ہی ساتھ اے جناب موجود نے انعلم میں جڑی کن وچ گال کیتی ہو یا اے جاندن یا میں جاندن مندیاں میں چھوں اگیت اللہ تعالیٰ دے رسول سے جاندن جاندن مخلوق میں سے حضرت اٹھ کے نکل کے آئے میں آگیا ایڈا آج اس جناب میں نہیں تکیا کہ اتنی بڑی پوسٹ پہ جناب نے جو تقریر کی اس کو مصر پہ ایک منٹ میں آپ کی برگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں چونکہ اے نے وڈے تو وڈیاں نہیں کہا لیں نکے سمجھا سکتے ہیں نکے سمجھا سکتے ہیں وڈیاں نہیں کہا لیں نکے میں ہوں چھوٹا آپ نے وڈدے میں ایک لب صغر جنابی شکر صحب ہوں اللہ جو واجبالوجود آپ یہ ساری مخلوق جو ممکنالوجود یہ عالی عدرت نے ٹو coco نا خداکھنا نا جدا طب وہ برماتے ہیں کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ تھک دے و تو اڈیاں جڑ جانں تھک لائے تے اکھاں مڑا ون تے تھوک سٹ دے وے تے خوب مٹھے شید ونگو ہو جان تے اہن جہاں تا پھیر دے وے کالے پر تو اسنو جمال کا پیکر بن جاوے آو اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ممکن کہ یہ قدرت نہیں ہے عزور کو بندہ عام کہنا یہ سمجھ میں نہیں آتا پھر واجب میں عبدیت کہاں رات آتی ہے تو مسلح پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب پیر پھولنا سوجنا شروع ہوتے ہیں اتوں بھی آن دیئے کمیل لیلہ اللہ کمیل لیلہ اللہ کلیلہ فرمایا مابوبہ ٹھیک ہے رات بڑھئیے اپنی یاد واسطے پر سونے آن سونے آن اے جیڑے پیر متورم ہون دینا انہوں گوھر کرو جی اللہ چاند آنا ہے میرا جملہ سمجھنا جی اللہ چاند آنا تو پیر متورم ہون دینا جی رب چاند آنا تو پیر متورم ہوتے ہی نہیں رب نے پہلے پیر متورم کی تے تو جی تو سجھے نہ پھر آیت پہ جی نہ سونے ہاں زیادہ دیر کھڑا نہ رہا کر ہاں میں بے نیاز مجھے کسی کی پرواہ نہیں پر تیرے پیروں کی سوجن کی پرواہ ہے سمجھے میں بات آئی ہے کے نہیں میرے کلجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں جنت تو حضور کے نام کے چومنے کی قیمت ہے صرف غلام کوئی ہونا غلام ہو کون ہو مل کر بولو کون ہو غلام اب بات بہت لمبی دھوٹ نکل جائے گی کون سے آ نکل جائے گی جنت بھی دھتی گناہ بھی چھڑے اے ترجمہ تکو میرا جنت بھی دھتی گناہ بھی جنت بھی دھتی گناہ بھی چھڑے سو سال کے پاپی کو جنت بھی دھتی گناہ بھی چھڑے ستر ارانوی دھتی اے دا مطلب ہے ارانوی قیمت ہی کوئی ہوئی اے جڑے سانو سارے کندر اب یہاں ہیں جنب جنت جنت کا تعرف کیا کراتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا تعرف یہ کہ اورے میں نے جنت کا تعرف کیا کیوں کراتے ہیں اورے کیا ہیں اورے کو مصطفیٰ کریم کے نام کی نام کی نونڈیاں اور بانڈیاں ہیں فرمایا جنت بھی دی اورے بھی دی سب جالہ بیاء کے سبات پر ہے فرمایا میں نے یار دے نادہ چمال اہل حسین موسیقی